اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین خبر یہ ہے کہ آئی فون پر پابندی آیت کر دی گئی ہے یہ خبر بڑی ہے میں اور آپ سوچ رہوں گے کیا واقعی آئی فون پر پابندی آیت کر دی گئی ہے تو خبر یہ ہے کہ واقعی آئی فون پر پہلا ملک سامنے آ چکا ہے جس نے پابندی آیت کر دی ہے اور باقی ممالک میں جو تحقیقات ہیں وہ کروائی جانے لگی ہیں آخر آئی فون نے ایسا کیا کر دیا کہ آئی فون کیوں پر جو ہے وہ پابندی آیت کی جا رہی ہے آئی فون کیا واقعی انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ مظہر ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اصل اس کے پیچھے کی جو اصل کہانی ہے وہ کیا ہے تو اس سارے معاملے پر بات ہوگی تو جو آئی فون یوز کرنے والے ناظرین ہیں وہ ان کے لیے تو یہ خبر بہت اہم ہے اور جو آئی فون یوز کرنا چاہتے ہیں فون کے لیے بھی بہت یہ خبر اہم ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ حوصل افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو بات شروع کرتے ہیں آئی فون سے آئی فون سمارٹ فون جو ہیں ان کے اوپر بقاعدہ طور پر پابندی جو ہے وہ فرانس نے آئیت کی ہے فرانس نے جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے جس کے بعد اب بیلجیم جو ہے وہ بھی میدان میں آگیا بیلجیم نے کہا ہے کہ نہ صرف آئی فون ٹویل کیونکہ فرانس سے جو پابندی آئیت کی ہے وہ آئی فون بارہ یعنی آئی فون ٹویل پہ پابندی جو ہے وہ آئیت کی ہے فرانس کا یہ کہنا ہے کہ آئی فون ٹویل جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہیں اس کی جو ریڈییشنز ہیں وہ نقصان دے ہیں جس کے بعد اب جو بیلجیم ہے بیلجیم بھی میدان میں آگیا ہے بیلجیم نے کہا جی کہ آئی فون جو ہے نہ صرف بارہ بلکہ آئی فون کے جتنے بھی سمارٹ فونز ہیں تمام جو ایپل کی جو پروٹیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ میں تحقیقات کرواؤں گا جو ریگولیٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا گیا ہے اور آگے چل کر جو اس معاملے پر جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ تحقیقات کی جائے گی کہ کیا واقعی ہے انسانی صحت کے لیے اس کے جو ریڈییشنز ہیں وہ مذرد صحت ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگے جا کے ہم اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ آئیت کریں گے اور اس معاملے پر یورپی یونین کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں یورپی یونین میں ابھی کوئی ایسا رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے یورپی یونین کی جانب سے اس لئے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ہم خود کوئی فیصلہ بھی نہیں لے سکتے ہیں کہ آیا کہ آئی فون کی جو پروڈکٹس ہیں ایپل کی جو پروڈکٹس ہیں آئی فون کی جو سمارٹ فونز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مذہر ہیں یا نہیں کیونکہ باقی جو اس میں اور بھی ممالک شامل ہوتے ہیں تو ان تمام ممالک کے جو رکن ہیں ان کی رائے لی جائے گی وہ ہمیں بتائیں گے اس کے بعد ہم بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ کر سکیں گے اس کے اوپر تحقیقات کروا کے مکمل کر سکیں گے فیصلہ کے کیا واقعی آئی فون کی جو پروڈکٹس ہیں آئی فون یعنی ایپل کے پروڈکٹس اور آئی فون کی جو سمارٹ فونز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہیں یا نہیں ہیں معاملہ جو ہے وہ کافی گمبیر ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو آئی فون یوز کرنے والے ہیں ان کو اور جو انڈرویڈ جتنے بھی فون استعمال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں آئی فون کی کمپنی کے بات ہم کریں تو کیونکہ جو سٹوری ہوتی ہے وہ ون سائیڈ نہیں ہوتی سٹوری ٹو سائیڈ ہوتی ہے ابھی اس کیو پر جو ہے وہ آئی فون کی جانب سے آئی فون جو ایپل کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ کوئی اپنا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا ہے جو ہی ان کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے کیونکہ سٹوری ون سائیڈ نہیں ہوتی سٹوری ٹو سائیڈ ہوتی ہے ایک تو یہ ہے معاملہ جو اٹھایا گیا ہے پابندی والا دوسرا معاملہ یہ کیا آئی فون کمپنی کیا کہتی ہے کیا واقعی آئی فون جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہے یا نہیں یا پھر اس کی مقبولیت کے پیچھے کوئی وجہ کیا پیچھے کوئی اور لوگ ہیں جو آئی فون کو آگے نہیں بڑھنا دیکھ سکتے وہ چاہتے ہیں کہ آئی فون پر پابندی آیت کر دی جائے اب اس سارے معاملے پر بات آگے جا کے انشاءاللہ مزید نیکس اپیسوڈ میں رکھیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی فون جو ہے آئی فون ہو یا انڈروائیڈ کوئی بھی فون ہو اس کا جو استعمال ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں اس وقت ہر بندہ مطلب کوئی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو لوگ سمارٹ فون نہیں استعمال کرتے ہوں گے انڈروائیڈ فون کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے آئی فون سے استعمال نہیں کرتے ہوں گے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جتنا فون جدید ہوگا جتنا موبائل فون آپ کا جدید ہوگا اس میں اتنے ہی جتنے زیادہ فیچرز ہوں گے اتنے ہی زیادہ ریڈیشنز ہوں گے ایک بات یہ اس بات کو ذہن میں مطلب بٹھا لیں اکثر ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ جب اب ہم بلکل بچپن میں چھوٹے سے تھے جب جی ایس ایم فون سٹارٹ ہوئے تب نئی نئی سیمز آئیں فون استعمال ہوئے تو اکثر لوگ کیا کہتے تھے ڈاکٹرز کیا کہتے تھے کہ یار فون جو ہے نا اس میں چھوٹے موبائل فون ہوتے تھے کیپیڈ والے تو وہ آپ نہ یہ ہارٹ کے پاس نہ رکھا کریں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں رکھیں کیونکہ اس کی جو شوائیں ہوتی 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 ہیں جو نقصان پہنچاتی ہارٹ کو لوگ پھر اسی طرح کرتے تھے موبائل فون اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یا جیب میں رکھتے تھے اس مطلب پاکٹ جیب میں شرٹ کی یا شروار کمیز کی کسی بھی لباس کی نہیں رکھا جاتا تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کی جو شوائیں ہیں وہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں ریڈیشنز نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں ایک بات تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی فون ہے چاہے وہ ایپل ہے ایپل کا فون ہے آئی فون کا ہے یا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ہے اس کا جو بیجا استعمال ہے دیکھیں آپ کو کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارا دن صبح سے لے کے رات گئے تک آپ فون پکڑیں اور سارا دن بس فون پہ لگے رہے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے کیا ہو رہے ہیں ہر بندہ اس وقت اپنے موبائل فون پر لگا اور خاص طور پر یہ جو موبائل فون کا جو استعمال بچوں میں وہ بہت زیادہ جتیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے یعنی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم وہ گیمز کھیلتے تھے جو فیزیکلی طور پر ہمیں سٹرانگ کرتی تھی لیکن اب کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے میں نے اپنی فیملی میں دیکھا دو سال کی بچہ ہے بچی ہے تین سال کا بچہ ہے بچی ہے وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے ان کی ایک طور آئی سائیڈ جو ہے وہ اسے نقصان پہنچ رہا ہے وہ کمزور ہو رہی ہے نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر ظاہری سی بات ہے محصوم بچے ہیں تو اگر بچے جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی شوائیں جتنا بڑا فون ہوگا جتنے اس کے زیادہ فیچرز ہوں گے اس کی شوائیں اتنی زیادہ ہوں گی اور وہ ریڈیشنز جو ہیں اس کو لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہیں تو فون استعمال ضرور کریں لیکن سمارٹ فون کا استعمال ضرورت کے تحت کریں مطلب اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایک ٹائمنگ بنا لیں جو آپ کے ضرورت ہے فون کال کرنی ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے سمارٹ فون کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس سے باقی کے کام کر سکتے ہیں بہت سارے وہ کام جو پہلے آپ موبائل فون پر نہیں کرتے تھے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا کام کریں اس کے بعد فون رکھ دیں لیکن اگر آپ صبح سے لے کر رات گئے تک کوئی بھی انڈروائٹ فون ہے کوئی ایپل کا فون ہے کوئی بھی فون ہے اگر وہ سمارٹ فون آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ اگر اس کے نقصانات ہیں اس میں اس بات سے تو دوسری راہ ہے کیونکہ جو اس میں طبیعی ماہرین ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے طبیعی ماہرین سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویلوگ میں وہ ان خبروں پر ان چیزوں پر بات کریں جس پر بات کرنا ضروری ہے جو آپ کے لئے وہ ویڈیو ہو جو آپ کا وقت برباد نہ کریں بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ لیکن میری کوشش یہ نہیں ہوتی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہ کانٹنٹ بنائیں جس سے آپ کو اگہی فرہام ہو رہنمائی فرہام ہو میرا مقصد ایک ویوز حاصل کرنا نہیں ہوتا میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جو اصل پیور جنرلزم ہے وہ کی جائے اور معاملہ یہ ہے کہ جو بیجا استعمال ہے ہر وقت جو آپ انڈروائیڈ فون کا کر رہے ہیں یا ایپل کا فون کر رہے ہیں یا کسی بھی میں ایک کسی کمپنی کا ایک بات نہیں کرتا کیونکہ خبر تھی وہ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی اب اپنا اپینین جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں تو جو استعمال ہے اسے کم کریں جب آپ سارا دن بچے ہیں بڑے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی نظر بھی کم ہوگی ویک ہوگی اس کے ساتھ آپ کے باقی جو جسم پہ بھی ظاہرے اس کے اثرات ہوں گے دیکھیں آخر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ ملو دور بیٹھیں وہاں سے آپ کسی کو فون کرتے ہیں ایک وقت تھا جب مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب خواب ہوتی تھی کہ ایسا کبھی ہو پائے گا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے کسی کو دوسرے پتہ نہیں کتنی دور دراز کسی ملک میں ایک مندہ بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ پائیں گے یوں ویڈیو کال پر تو آج وہ چیزیں حقیقت بن چکی ہیں حقیقت تو ہیں اس کے آپ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کر بھی رہیں لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں مطلب ایک کوشش کریں کہ جو آپ کی ضرورت ہے ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں لیکن 24 آور جو استعمال کرنا ہے ہر وقت رات آنکھ کھلی ہے تو اٹھا لیا انڈروائیڈ فون بیٹھ گئے ہیں یا سمارٹ فون یا ایپل کا فون کسی کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ سمارٹ فون اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں آپ فون اٹھایا آپ نے دیکھنے لگ گئے ہیں صبح سب سے پہلے آپ اٹھتے ہیں ارلی مارننگ اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فون کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سب سے خطرناک کام ہوتا ہے جب آپ ہاں فون پکڑیں ناشتہ شاشتہ کریں بریفاس کرنے کے بعد پھر ریلیکس ہو کے آپ جب اٹھتے ہیں خالی میدہ ہوتا ہے آپ کے اصاب جسمانی طور پر آپ ویک ہوتے ہیں اس وقت یہ ریڈیشنز بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے جسم کی اوپر جو ہیں وہ اثرات مرتب کرتی ہیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جو گزارشات تھیں جو آپ سے کرنے ہی تھی اور یا اس میں فائدہ جو ہے وہ آپ ہی کا ہے تو ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ